موسیقی جرنل سیکیٹری کی سیٹ پر وکیل ندیم شہباز شر کو منتحب کیا گیا ہے یاد رہے کہ ہر سال تحصیل بار تھڑی میروا میں بکلا کے الیکشن میں بڑی دلچسپ مقابلے پرگیسے پر لائر پینل اور فرنٹ لائر پینل کے درمیان ہوتا ہے ذرا اسے معلوم ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی بلوچ اے ڈی کی جانب سے وکیل کو بھی سیٹ دینے کا امکان ہے دیپالپور میں انسانیت سوز فاقیہ غریب محنت کش پر جان لیوہ تشدد ملزمات نے کتوں کا جھوٹا دھوٹ پینے پر مجبور کرتے رہے تفصیلات کے مطابق دیپالپور کے نواہی گاؤں ترتالیس فور ایل کے بگڑے امیدزادوں نے غریب محنت کش پر عرصہ حیات تنگ کر دیا غریب محنت کش کا جرم صرف ثابت ہوا جس نے ملزم کے مظالم کے خلاف ڈی پی او اکارا کو درخواست دی تھی غلام رسول اپنے گھر جا رہا تھا کہ ملزم اقبال وغیرہ نے زبردستی اسلحہ کے زور پر اغبا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے اور شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے کتوں کا جھوٹا دودھ پلانے پر مجبور بھی کیا واقعے کی فوٹیج روائل نیوز نے حاصل کر لی جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بگڑے امیدزادوں نے محنت کش پر تشدد کیا اور اب خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے غریب کے لیے انصاف کا حصول مشکل بن گیا با اثر وڈیروں نے میرا مکان گرا کر فیملی سمیت تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور بے عزت کیا ہے پولیس عدالتی احکامات کے باوجود مقدمہ درج کرنے سے کاثر ہے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں انصاف نہ ملا تو بیوی بچوں سمیت خودکشی کرلوں گا وزیراعلا پنجاب وزیراعظم پاکستان نوٹس لیں ازگر علی کا روتے ہوئے ویڈیو بیان میں کہنا تھا ہم حکومت کی شاملات زمین پر مکان بنا کر نسل دنسل رہ رہے ہیں گاؤں کے ہی با اثر وڈیروں نے ہمارا مکان گرا دیا مجھے اور میری فیملی کو تشدد کا نشانہ بنایا ون فائپر کال کی ایسے چوتھانہ حجرہ شاہ مکیم اور ڈی پیو اکارہ کو درخواست گزاری مگر شنوائی نہیں ہو سکی عدالت میں رٹ دائر کی اندراج مقدمہ کے احکامات تو جاری ہو گئے مگر پولیس کی بھی مقدمہ درج کرنے سے انکاری ہے متاسع شخص نے روتے ہوئے کہا وزیراعلا پنجاب وزیراعظم پاکستان نوٹس لیں اگر مجھے انصاف نہیں میلا تو بیوی وچو سمیر ٹی پیو اکارہ کے سامنے خودکشی کر لوں گا شجابات نواحی علاقے خانپور کزائیاں میں نامعلوم افراد کی اندھا دھر فائرنگ فائرنگ سے چوالیس سالہ اللہ بخش نامی شخص شدید زخمی ہو گیا زخمی شخص کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ملزم کے بارے ابھی تصدیق نہیں ہو سکی ملزم کون تھا آیا کہاں سے ان کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی تھانا سٹی شجابات نے موقع پر پہنچ کر کر روائی شروع کر دی ہے خبر شامل کریں گے سعودی عرب سے سعودی عرب کی معروف سماجی تنظیم مجلس پاکستان کی وقت کی مسلم لیگ ہاؤس میں سینیٹر مشاہد اللہ خان مرہوم کی تازیت سعودی عرب کی معروف سماجی اور پلاہی تنظیم مجلس پاکستان کے صدر رانہ عبدالرعوف سر پرستے آلہ مجلس پاکستان میہ حامد علی کی سربراہی میں سینیٹر مشاہد اللہ کی تازیت کے لیے پاکستان مسلم نون سعودی عرب کے صدر ریجن رانہ حالد اکرم کی رہائشگاہ پر وفت نے مشاہد اللہ خان کی ناگہانی وفاد اور اس قومی نقصان پر گہرے رنج و گم کا اظہار کیا وفت میں مجلس پاکستان کے صدر اور سر پرستے آلہ کے علاوہ سیکیٹری مجلس پاکستان حاپس عبدالوحید جوائنٹ سیکیٹری مجلس پاکستان رانہ عمر فاروق اور رکن ایگزیکٹیف کونسل محمد وسیم خان بھی شامل تھے رانہ عمر فاروق کا کہنا تھا مجلس پاکستان دھوک کی اس گھری میں مسلم نون کے ساتھ کھڑی ہے حران اونر اکیڈمی کے زیرے تمام سلانہ تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب کے مہمان حاصل ڈاکٹر منیر احمد بلوج پرفیسر مسلم شفیق ڈگری کالج کے لیکچرار حبیب شاہ احمد سوشل ویل فیر فاؤنڈیشن کے چیرمن تفیل نور مختلف تعلیمی اداروں کے اساتذہ کرام اور سیاسی سماجی رہنماؤں نے شرکت کی تفصیلات کے مطابق اس موقع پر اکیڈمی کے طلبہ و طالبات نے بلوچی اردو اور انگریزی میں تقریب کی اور علم کی روشنی کے موضوع پر ایک ڈراما پیش کیا تقریب سے ڈاکٹر منیر بلوچ شاہ شمیم وہ اونرز اکیڈمی کے چیرمن عابد شہزاد شہزادہ علاؤ الدین اور ڈریکٹر اونرز اکیڈمی وحید ازلان رند حافظ عبد الرزاق اور سماجی کارکن تفیل نور چنال نے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کی اہمیت اور طلبہ و طالبات کو تعلیم کے حوالے سے معلومات فراہم کی اونرز اکیڈمی کی تقاریری مقابلے میں فس پوزیشن بی بی قومل لیاقت دوسری پوزیشن بی بی ہنسا اکبر تیسری پوزیشن شبیر احمد نے حاصل کی تقریب کے آخر میں کامیاب طلبہ و طالبات نے انعامات اور مہمانوں کو شیلڈ پیش کی گئی اب قبر شامل کرتے ہیں غوثپور سے غوثپور کے قریب دورانی مہر کے کچھے علاقے میں کارروائی ایس اچو کشمور امجد احمد شیخ کی حکم پر دورانی مہر تھانے کے ایس اچو مولا بخش بگٹی اور ٹیم ساتھ لے کر دورانی مہر کے کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کیا گیا پولیس آپریشن کے دوران دو ملزمان شبیر بہو اور اکبر بہو کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کا کہنا تھا کہ یہ جوابدار بڑی وقت سے گھیرے میں تھے ضرور کارروائی کے بعد ملزمان کو کوٹ میں پیش کر کے کندھا کوٹ کے جیل میں رکھا جائے گا میرپور ازاد کشمیر سے آپ کو بتائیں ڈسٹرک بار ایسیسویشن میرپور کے صدر مسعود احمد شیخ نے کہا ہے کہ ازاد کشمیر کی عالی عدلیہ اس وقت بہوانی کیفیت سے دو چار ہے عالی عدلیہ میں چیف جسٹس کی تقریر و ججس نہ ہونے سے عوامل ناس میں تشویش کی لہر ہے چیف جسٹس کی تقریری نہ ہونے سے عوامل ناس تشویش کی لہر میں ہے رٹھوا ہریام برج کی تعمیر میں تاخیر میرپور کے سرکاری دفاتر میں زلہ سے باہر کے افراد کی تائناتیاں لمحہ فکریہ ہے بار اوپ پریس کلپ کے باہمی تعاون سے مسائل حل کرائیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے آفس چیمبر میں کشمیر پریس کلپ کے صدر سجاد جرال اور سی یو جے آزاد کشمیر کے صدر زفیر بابا کی قیادت میں مبارک باد دینے کے علاوہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا وفد میں جنرل سیکریٹری پرویز شہزاد سرپرستے آلہ کشمیر الیکٹرونک میری آسوسییشن محمد امین بٹ صدر سید سجاد بخاری سابق جنرل سیکریٹری پریس کلپ شجا جرال سیکریٹری اطلاعات راجہ ارفان سوار خورم اسمان منیر چہدری ندیم جرال ممبر مجلس عاملہ شاہد صادق شاہد بٹ ندیم جرال اور دیگر بھی شامل تھے اب رکھ کریں گے نوشہرہ جدید کا موجودہ حکومت نے عوام کے لیے جھوٹے وعدوں کی سوا کچھ نہیں کیا ان خیالات کا اظہار سیاسی و سماجی شخصیت الطاف خان گھلو نے کرتے ہوئے کہا ان کا مزید کہنا تھا تبدیلی سرکار نے ریکارڈ مہنگائی اور غلط پالیسیوں سے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے ذریعات زنگی کی تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں مزدور اور غریب طبقے کی چیخیں نکل رہی ہیں وزیر آزم کو چاہیے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے حبر شامل کرتے ہیں خجرہ شاہ مقیم سے خجرہ شاہ مقیم میں رکھ شاہ یونین کا آر ٹی سیکٹر کے خلاف روڈ بلوک کر کے احتجاج آر ٹی سیکٹری کے خلاف روڈ بلوک کر کے احتجاج صدر رکھ شاہ یونین کی قیادت میں درجنوں مظاہرین کی آر ٹی سیکٹری کے خلاف شدید نارے بازی سامنے آئی ہے جنرل بس ٹینڈ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے صدر رکھ شاہ یونین حجرہ شاہ مقیم محمد یاسی نے کہا کہ بلا وجہ کی پکڑ دھکڑ اور جرمانے ہم سے زیادتی ہے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے اب خبر شامل کرتے ہیں تجاوزات کے خلاف مینسپل کارپریشن عملہ کی ہمراہ آپریشن جاری ہے اسسٹن کمیشنر سلیم خان کا ڈی ایس پی ایس ایچو مقصود احمد چیف سینیٹری انسپیکٹر ازگر اچکزئی اور دیگر نے حصہ لیا جس میں دو دکانداروں کو تمبیہ کیا گیا کہ وہ اپنے دکانوں کے ٹھروں سے آگے نہ جائیں جبکہ روڈ پر سامان رکھنے پر دو دکانداروں کے سامان قبضے میں لے لیا گیا تھا کہا کہ تجاوزات کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ہریپور سے آپ کو بتائیں اپنے کام میں مخلص اپنے آپ کو لوگوں کی خدمات کے لیے مقتصر کر دیں اپنے آپ کو بدلیں تبدیل کریں نئے اصول نئے طریقوں پر اپنے آپ کو عمل کریں ان حیالات کا اظہار ہریپور سے بطور اسسٹن کمیشنر پر موٹ ہونے والے سابق تحصیل دار اجاز خان جو دون نے الودائی تقریب میں کہا انہوں نے کہا آئندہ آنے والا دور مزید جدید ہے ماضی کے طور طریقے اب نئے راستوں پر ہیں اسی لحاظ سے اپنے آئندہ تبدیلی اپنے اندر تبدیلی لائیں اگر آپ نے تبدیلی اپنے اندر تبدیلی لے آئے آپ کا محکمہ مزید مضبوط ہوگا انتقالات فرد اور دیگر چیزیں اب نئے سسٹم میں آ رہے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر کیٹینشن سے نکلیں اور اپنے اپنے پٹوار حلقے میں سائلین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قانونی اور محکمہ معاملات کو مدد نظر رکھ کر کام کریں انتقالات نکول اور فرد کی فراہمی اگر بروقت ہوگی تو آپ کی رپورٹ اچھی ہوگی اور آپ کا اپنا ریکارڈ بھی بہتر ہوگا اب رکھ کریں گے صادق آباد کا انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر ایوب عباسی کی قیادت میں زلا سنٹرل کے صدر اشرف عباسی سرپرستیالہ عباسی بابرغوری شفیق عباسی صادق آباد سے عباسی صاحب نے زلا ملیر کے آفس شہ لطیف ٹاؤن میں کراچی ڈیویجن کے منتخب صدر شکیل عباسی سے ملاقات کی ان کو کراچی ڈیویین کا صدر نامزد ہونے پر مبارک بات بھی پیش کی گئی اور امید ظاہر کی کہ وہ کراچی ڈیویین کو مزید فعل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اس موقع پر انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان زلا ملیر کے صدر علا دتہ عباسی جنرل سیکیٹری یاسر عباسی خادم انسانیت بابر فورس کے وائس چیئرمن جمیل عباسی کراچی ڈیویین کے انفرمیشن سیکیٹری بابر عباسی زلا ملیر کے انفرمیشن سیکیٹری رشید عباسی بھی مجود تھے میلسی سے آپ کو بتائیں اسسسٹنٹ کمیشنر میلسی عبدالرزاق علی ڈوگر ان ایکشن نواہی گاؤں چک نمبر ایک سو چھپن جبلیو بی میں نجائز قابضین محمد اقبال اور گلام ناصر کے خلاف کاروائی بیس میلین مالیت کی اسی کنال سرکاری زری زمین واگزار کروالی گئی میلسی سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں میلسی میں تحصیل ریپورٹر شہ کامران کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر ویہاری مبین الہی کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر ملسی عبد الرزاق علی ڈوگر ان ایکشن ہو گئے نواہی گاؤں چک نمبر ایک سو چھپن ڈبلیو بی میں ناجائز قابضین محمد اقبال اور غلام ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بیس میلین روپے مالیت کی اسی کنال سرکاری زرائی زمین واگزار کروالی گئی قابضین محمد اقبال اور غلام ناصر نے سرکاری زمین پر گندم کاشت کی ہوئی تھی اسسٹنٹ کمیشنر ملسی نے پولیس کے ہمراہ کا روائی کرتے ہوئے تیار گندم پر حل چلا دیے اور موقع پر ہی اسی ملسی نے نمبردار کو سپردار مقرر کر کے زمین اس کے حوالے کر دی اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر ملسی عبد الرزاق علی ڈوگر نے کہا کہ حکومتی ہدایت پر ناجائز قابضین کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا اس معاملے میں کسی کو کسی قسم کی رعایت نہیں بخشی جائے گی ظلم کا نظام بند کرو سرمایہ دارانہ نظام نامنظور مقامی ورکرز بحال کرو عدالتی فیصلے کا احترام کرو جی آج ہم ہتار انڈسٹریل سٹیٹ کے ورکرز پانچ دن سے بیسٹ وی انتظامیہ کے خلاف دھرنے پر موجود ہیں اور ان لوگوں نے بھکھڑتال کر رکھی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گولی مار دی جائے یا ہمارے مطالبات کو منظور کیا جائے ٹھڑی میروہ سے آپ کو بتائیں ٹھڑی میروہ کے گاؤں حاجی وزیر ویسر کے پرائمیر سکول پر باعثر شخص کی جانب سے مبینہ قبضہ کی کوشش طلبہ اور طلبات احتجاج کر رہے ہیں مبینہ قبضے کی کوشش کی گئی ہے احتجاج کرتے ہوئے ساتزہ سکندر وسیر اکرا خاتون شر اور دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ باعثر شخص محمد مراد ویسر محمد نواز ویسر مختیار ویسر اور دیگر نے پرائمیری سکول کی بلڈنگ پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے اور سکول میں طالب علم اور طلبہ کو آنے نہیں دیتے اور ملزمان نے پرائمیری سکول اکرام اساتزہ اکرام ویسر کا راستہ بند کر رکھا ہے انہوں نے سیکریٹری تعلیم وزیر علیہ سندھ کو اپیل کی ہے کہ سکول سے غیر قانونی قبضہ ختم کروایا جائے دوسری جانب احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا اب رکھ کریں گے کوٹ ڈی جی کا کوٹ ڈی جی کے گاؤں مہرانوں میں کتنے ہی عرصے سے اساتزہ مقرر نہ ہو سکے سکول میں اساتزہ نہ ہونے کی وجہ سے سکول کو تعلی لگے ہوئے ہیں سندھ حکومت کے تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے علاقہ مکینوں اور سکول کے بچوں کا شدید احتجاج مزید دیکھتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں میں موجود ہوں تحصیل کوڑی کے گاؤں مہرانوں کے اسکول میں ناظرین اگر ہم بات کریں ہم اس اسکول کی تو اس اسکول میں ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے یہاں پر کوئی بھی اساتزہ مقرر نہ ہو پایا ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ہم ریٹن میں اور وربلی حکومت کو بار بار لکھ چکے ہیں کہ یہاں اساتزہ مقرر کیا جائے اور ہمارے بچوں کا مستقبل سوارہ جائے اگر بات کریں ہم تعلیم بھی ایمرجنسی کی سندھ گورنمنٹ نے سندھ میں تعلیم ایمرجنسی لگائی ہے تعلیم ایمرجنسی کی دھچیاں اڑا دی گئی ہیں یہاں دیکھیں یہ گاؤں جو ہیں وہ دو سو گھروں پر مجتمل ہیں مگر یہاں تعلیم جیسے زیور سے بچے آوارہ گھوم رہے ہیں یہاں پر کوئی اساتزہ مقرر کرنے ہیں بچوں اور بڑوں نے یہاں پر احتجازت کرتے ہوئے سندھ گورنمنٹ سے اپیل کیا ہے کہ یہاں پر بیچنی کو ختم کیا جائے ہم سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں یہاں پر اساتزہ مقرر کریں اور جہاں پر ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ رمضہ اور جنرل رائل نوز کوڈ جی اب آپ کو بتائیں جتوئی تھانہ صدر علی پور کے علاقہ موزہ حمزہ والی کے رہائشی محمد زفر دسی بیٹی کے انوکھے قتل کا انکشاف سمیرہ بی بی کے قاتل قریبی رشتہ دار نکلے قریبی رشتہ دار ہی جان کے قاتل نکلے جتوئی تھانہ صدر علی پور کے علاقہ موزہ حمزہ والی کے رہائشی زفر حسین اور اس کی بیوی نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایک ماہ قبل میری بیٹی سمیرہ بی بی پر قریبی رشتہ دار جہانگیر رانجو مرید وغیرہ نے الزام آئیت کیا کہ سمیرہ کے ساتھ تھانہ شہر سلطان کے علاقہ کوٹلا گاموں رہائشی سلیم لشاری کے ساتھ ناجائز تعلقات کا شبہ شبہ ہے تھانہ صدر علی پور میں مقدمہ درج کروا دیا گیا اور سلیم کو گرفتار کر لیا گیا بعد ازان زفر نے کہا کہ میری بیٹی کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب پہلے میری بیٹی پر الزام لگایا اور مقدمہ درج کر آیا اس مقدمے کا مدعی تنویر بن گیا اور میری بیٹی کے قتل کا مقدمہ درج نہ ہو سکا اور میرے رشتہ داروں نے خودکشی کا ڈراما رچایا اور پولیس کو خودکشی کا کہہ کر مقدمہ درج نہ ہونے دیا جبکہ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سمیرہ بی بی نے خودکشی نہیں کی بلکہ سمیرہ بی بی کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا زفر حسین نے کہا کہ میں نے آر پیو ڈی جی خان اور ڈی پیو مظفرگڑ کو درخواست گزاری ہے انہوں نے کارروائی کرنے کی یقین دیہانی بھی کروائی ہے اور اب رکھ کریں گے ہریپور کا ہریپور بیسٹ وی انتظامیہ کے خلاف مظاہرین سراپا احتجاج پانچ دن سے پانی کے سوا ایک نوالہ تک نہیں کھایا تفصیل فیاض خان کی اس رپورٹ میں جی میں یہاں پہ متحسین کے درمیان موجود ہوں جنہوں نے آج تین دن سے زیادہ دین گزر چکے ہیں اور یہ بھوکڑ تحال پہ ہیں آج آئیں ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد فیصلہ وان نام ہے میرا اور ہم بیسٹ وی سیمٹ فیکٹری میں ڈیڑھ سال پہلے ہمیں غیر قانونی طریقے سے جبرن دو سو سے زیادہ ورکرز کو نکال دیا تھا جس کی بنا پر ہم پہلے تین مہینے تک جب کوٹ کا ٹائم تھا تو ہم گوڈیسٹک کے تمام فورمز پر جا کر اپلیکشن دیتے رہے ہیں جس کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے لیکن کسی نے ہماری کوئی شنوائی نہیں کی جس کے بعد ہم نے سیاسی لیڈرشپ کے علاوہ تمام جب تائرے چیک کر چکے تو آخری علبہ تھا ہمارے پاس نائی آر سی نیشنل انڈرچی ریلیشن کمیشن اسلامباد نائی آر سی سے ہم کیس جیت کے کیس میں فیصلہ ہو گیا ہمارے حق میں جہاں ہمارے بیک فینی فٹس میں تمہیں رین سٹیٹ کرنے کا آرڈر ہوئے وہ آرڈر ہم سترہ تاریخ کو یہاں لے کر آئے ان کے پاس سترہ تاریخ کو فیصلہ ملا تھا اٹھارہ تاریخ لے کر آئے تو انہیں اٹھارہ تاریخ لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں این آر سی کے فیصلے کے مطابق ہمارے حقوق بحال کیے جائیں آج پانچ دن گزر چکے ہیں لیکن بیسٹ وی انتظامیہ بلکل خاموش ہے یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے حکومتی اداروں سے زلی انتظامیہ سے سیاسی کارکان سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ان کے فیصلے کو جلد سے جلد عمل درامل کرائے جائے افسوس ناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈہرکی کے قریب صدیق کالونی کا رہاشی اسدجٹ نے اپنی بیوی سنہ کو سیاہ کاری کا الزام دے کر پسٹل سے قتل کر دیا جس کے بعد باد سنہ کا لاش اسپتال منتقل کر دی گئی اور پولیس نے ملزم اسدجٹ کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور اب رکھ کریں گے پتوکی کا پولیس آفیسر محسن علی سندھو نے پیٹرولنگ پولیس چوکی بھوئے اصل میں بطور انچارج پیٹرولنگ پولیس بھوئے اصل چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا عوامی سماجی حلقوں اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں کی محسن علی سندھو کو مبارک بات اور اسی کے ساتھ بولٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کریں